ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر امیدوار سبائی اسیملی حلقہ پی پی دو سو اکتالیس ہارون آباد کی معصوم بچے سے بد فیلی پولیس مجزم کو کلیل وقت میں گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا تفصیلات کے مطابق پولیستانہ سٹی ہارون آباد کی حدود الوکار کا لونی میں امیدوار سبائی اسیملی حلقہ پی پی دو سو اکتالیس کاری محمد اسلم نے اپنے ہی طالب علم چودہ سالہ علی حیدر کو اپنی نفسانی حوث کا نشانہ بنا ڈالا چودہ سالہ علی حیدر پچھلے دو ماہ سے کاری محمد اسلم کے مدرسہ جامعہ فریدیہ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہا تھا بچے کے والد شاکر علی کے مطابق کاری محمد اسلم نے بارہ اپریل کو میرے بیٹے علی حیدر کو زیادتی کا نشانہ بنائے کاری محمد اسلم پہلے بھی میرے بچے کو غلط کام کے لیے گساتا رہا ہے پولیس تھانہ سٹی حرون عباد نے بچے کے والد کی مدیت میں ملزم کاری محمد اسلم کے خلاف قانونی دفعات مطابق ترش کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے واقعے کے اطلاع ملتے ہی ڈی پیو بہاول نگر علی رزا نے فوری مقدمہ درش کرنے کے احکامات چاری کیے تھے جس پر پولیس تھانہ سٹی حرون عباد نے قلیل وقت میں ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا ہے اس موقع پر ڈی پیو سعید علی رزا کا کہنا تھا کہ متاثرہ طالب علم کے ساتھ انصاف کے تقاہ سے پورے کیا جائیں گے ملزم کو با مطابق قانون قرار باقی سزاعت روائے جائے گی